مہنگائی میں پسی عوام پر لگتار تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کیو مزے آخری مراحل میں میٹرو اور فیڈر بسوں کی سبسیدی ختم کرنے کا فیصلہ ماس ٹرانزٹ آتھارٹی کی پنجاب حکومت کو سمری ارسال میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ ارب روپے دے رہی ہے قرائے بڑھنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے سانہا ساہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لوہاہکین کو انصاف نہ مل سکا جائیٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وزیراعلا پنجاب نے انیس فروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا شباز شریف پر آشیانہ اکبال کیس میں فرد جرمائد شباز شریف کا سہت جرم سے انکار قسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے شباز شریف کا بیان کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی عدالت کے ریمارکس اتصاب عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہن کو طلب کر لیا کیس کی سماعت چار فروری تک چار مارچ تک ملتوی عدالت پیشی سے قبل داتا دربار پر حاضری بھی دی مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی مجھے کیوں روکا پرویز ملک اتصاب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا تمہیں پتہ نہیں میں ایم من نہیں ہوں پولیس اہلکار سے علج پڑے آپ میمبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایک کے بعد ایک نیب نے شباز شریف اور حمزہ شباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر ملز ریفرنس دائر سابق وزیر اعلیٰ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچایا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں کیمپ جیل میں قائد خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست دائر کر دی خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظور کی جائے خاجہ سعاد اور خاجہ سلمان کی استعداد لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے صاف ازمیانومان کی درخواست زمانت خارج کسی بھی مد میں ایک روپیہ بھی وصول نہیں کیا لاہور پارکنگ کمپنی کی انکوائری غیر قانونی درخواست گزار کی استعداد حافظ نمان کرپشن میں ملوث ہیں نیب وکیل کے دلائل جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حکم سنایا امار یاسر کے استیفے کی کہانی چودری برادران سے شروع چودری برادران پر ختم امار یاسر نے چودری برادران کو دیا گیا استیفہ آج واپس لے لیا امار یاسر کو بطور وزیر مادنیات کام جاری رکھنے کی ہدایت استیفے کی واپسی کا پیسلہ وزیر آلہ اور چودری برادران کی ملاقات میں ہوا چار روز گزر گئے نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالج ڈاکٹر اردنان نے جنہ اسپتال میں علاج پر پھر سوالیاں نشان لگا دیا سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر آریف تجمل نے بیان کی تردید کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شفٹ کرنے کی جنہ اسپتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے بڑے بھائی کی تیسرے روز بھی آیادت شباز شریف کی جنہ اسپتال آمد نواز کی صحت دریافت کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال مریم نواز بھی والد کی آیادت کے لیے ہسپتال پہنچی ہسپتال کے باہر کارکنوں کی نارے بازی دھکم پیل میں رہداری میں لگا شیشہ بھی ٹوٹ گیا حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں نواز شریف کو تکلیف پہنچائی جائے جنہ اسپتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہیں اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے وزیر سہت کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہا بنیادھی مراکز سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں 49 فیصد بچوں کی نشو نمان نہیں ہو رہی میاں اور ماں اور نومالوت کی سہت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی نواز شریف خاص باقی سبام جنہ اسپتال میں وی آئی پی موومنٹ مریضوں کے لیے وبالے جان لفٹ نواز شریف کی آیادت کے لیے آنے والوں کے لیے مقتص مریض اور لوہاہکین سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر حلکار علاج کے لیے آئے شہری دوہرِ عذاب میں مبتلا نون لگ کا پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن میں ہونے والا پارٹی کنونشن منصوب شباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بیتاب ہیں کنونشن کی نئی تاریخ جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نصیر شباز شریف پر فرد جرمائد ہونے پر بولے اعتصاب عدالت کی جلد بازی سمجھ سبالتر ہے محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلازوں، فیکٹریوں، سوسائٹیز، مورل شہرہوں کی کمرسلائزیشن میٹرپولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکٹری بلدیات کے زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیراعلا کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمپس کی نعلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلائی انتظامیاں آمنے سامنے پیٹرول پمپس کی ملکیت کا فارمولا تیہ نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور روین سے رجوع کا فیصلہ ماسا روینیو نشتہ ٹاؤن میں بے زابط گیاں تالس افسران و ملازمین کے خلاف انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینڈل سے متعلق اپنی رپورٹ ام ڈی واسا کو پیش کرے گی سکینڈل میں آٹھ افسران و ملازمین میں پہلے ہی موطل کیے جا چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی یوٹیلٹی سٹورز کو تین ماہ سے ادائی گیا نہ ہو سکیں چینی دالیں گھی ملتا ہے نادیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلٹی سٹورز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا مستقبل کیا جا رہا ہے ناہی سیلیکشنز کی اپگریڈیشن سرویسیز اسپتال کے ملازمین میں سراپا اتجاج ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ کیا نارے بازی کی مظاہرین نے مذاکرات کے بعد اتجاج ختم کیا انجمن تاجران کے وفت کا نسبت روٹ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتخابات میں کامیاب فاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر کرنل ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر کا لیبیرٹی ڈپٹا مارکٹ کا دورہ زلائی انتظامیہ کی جانب سے بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیے وزیر ویلفیر کی مسائل حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پروان چڑھے گا تاجروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں لکڑی چوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے قانون میں تبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جلد فیصلہ کیا جائے گا بلینٹری منصوبے کے تحت پچپن کروڑ پودے لگائے جائیں گے سمائی وزیر جنگلات سبتہین خان کی پریس کانفرنس سمن آباد میں ستہلی ماد جلاد بن گئی دس سالہ بیٹی پر بہمانہ تشدد دس سالہ مناحل کو لوہے کے گرب روڈ لگاتی رہی بچی کی چیخو پکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دے دی متاثرہ بچی کے والدہ اور والد گرفتار مقدمہ درش کر لیا گیا پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے سارا احمد ویلنشیہ ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہوسٹل کے باتروم سے طالب علم کی لاش ملنے کا معاملہ نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردہ خانے منتقل پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائیس سالہ امین ساہیوال کا رہائشی ہے ویٹنری یونیورسٹی کے ذریعے تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگریس کا آغاز وزیر علیہ عثمان بزدار کی بطور ممانے خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زائد ماہرین، ریسرچز اور دیگر چری وزیر علیہ پنجاب نے بچوں کو پولیو کترے پلا کر انصداد پولیو مہم کا بھی افتتا کیا گرنمنٹ سینٹرل موڈل سکول میں خصوصی تقریب پولیس کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پی کو بیجز لگائے سی ٹی او لیاقت علی مالک، ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہدی ایس ایس پی آپریشنز مستنسر فیروز اور دیگر افسران کی شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات کہیں زیادہ، کہیں کم، کہیں بوندہ باندی، کہیں بارش چھما چھم شہر میں وقفوں سے بوندہ باندی اور پانی برسنے کا سلسلہ جاری سردہواں سے سردکی لہر بدستور موجود آئندہ جمعیرات تک رمجم جاری رہنے کا امکان میکمہ موسمیات نے بھی پیش گوئی کر دی بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بھی پانی پڑ گیا تیس سے زائد فیڈر ٹریپ کرنے سے بجلی غائب سبزازار، چوبورجی، ایبٹ روڈ، بھاٹی گیٹ سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر اندرونوں بہرونے ملک جانے والی پندرہ پروازے تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے اور بارش سے موسم زہانہ شہریوں کا چٹ پٹھی دکانوں پر ٹکانا شہریوں کا سموسے پکوڑوں کی دکانوں پر رش گاجر کا حلوہ، فش فرائز سب کو لبھائے